کاشی کاشیام ہی کاشتے کاشی کاشی سرو پرکاشکا کاشی آتمگیان کے پرکاش سے جگمگا تھی کاشی سبھی کو آلوکت کرتی ہے ماختروین کے انسار اتحاس سے بھی پراشین بنا رس پرمپراؤں سے بھی پرانی بنا رس کمدندیوں سے بھی پرے بنا رس دوہزار چودہ میں پردان منتری نریندر موڈی نے اسی پراشین کاشی کو اپنی چناوی کرم بھومی بنایا اور ان کی وجہ کے ساتھ کاشی وشونات کاریڈور یوجنا کا کریانوین شروع ہو گیا کاشی وشونات کاریڈور بابا وشونات کے دھام کا وستاری کرن ہے جس میں ماغنگا اور وشونات دھام کا ایک دیرگاہ کے مادھیم سے ایکی کرن کیا جا رہا ہے جیسا جب آپ سب ہوگت ہے کہ بابا وشونات کی نگری کاسی بابا وشونات دھام کے نام سے ہی جانی جاتی ہے یہاں پر آنے والے جتنے سردھالو ہیں وہ سپریاز کرتے ہیں کہ سبھی بابا کے دھام میں آئے ابھی تک کی جو استطی تھی ہم آپ کا دیان اکرسد کرانا چاہیں گے انیس سو سولہ میں مہاتمہ گاندھی جی کیا جب منارہ ساگمن ہوا تھا تو انہوں نے یہاں کی تنگ گلیوں اور کئی ابیوستاؤں کا جکر کیا تھا اس سے پریڑا لے کر کے معنی کدھان منتری جی نے جو ایک یہاں کا دھام بنانے کا سپنا سکار کیا اس سے آنے والے سردھالو ہیں کو نہ کیول سردھال درسن کی سپدھائیں ملیں گے بلکہ ہماری ہندو سنسکرتی کو بھی بڑھاوہ ملے گا دھارمی کتھان کو بھی بڑھاوہ ملے گا آگے آنے والی جو پیڑیاں ان کو بھی پریڑا ملے گی کہ دھارمی کس طولوں کو بہتر اپیوگ ہو سکے لوگوں کے لیے ان سب لوگ کے لیے یہ ضروری تھا کہ اس دھام کا بنایا جائے چونکہ وشونات مندر کو ایک وستاری کرن کی آوشکتہ تھی جس پرکار سے جنسنکھیاں بڑھ رہی ہے آنے اور ہمارے مندر پرسر میں درشنارتیوں کا دباؤ بڑھتا دن بڑھتا جا رہا ہے چونکہ میرے گھر کے آگے سے ہی لائن لگتی ہے اور آئے دن ہم لوگوں کو اس سے دو چار ہونا پڑتا تھا تو آوشکتہ تو نیسندے تھی اور اس کی کارے یوجنا اس کے پوروورتی سرکاروں میں بھی بنی تھی ایک کوریڈور کا وستاری کرن سن 2008 میں ہوا وشونات مندر کا وستاری کرن ہو بھی چکا ہے اس سمیں مائیواتی کی بسپا سرکار تھی تو ایک وستاری کرن ہوا تھا اس سے مندر پرانگن تھوڑا بڑا ہو گیا تھا تو کچھ راہت ملی تھی لیکن اتنا پریابت نہیں تھا ایک بڑے وستاری کرن کی ہم لوگوں کو آوشکتہ تھی جو کی موڈی جی کے سنکلپ سے پوری ہوتی ہوئی دکھ رہی تھی کاشی وشونات جوترلنگ مندر پر جب مغل سینہ نے آکرمن کیا تب آپد دھرم کا نرواح کرتے ہوئے پروہیت نے شیو لنگ کو سوستھان سے ہٹا کر سنگرکشت کر دیا اور اندیب کی ساسنکال میں کیول وہاں سے شیو لنگ ہٹا کر جہاں ورطمان وشونات جی کا وگرہ ہے وہاں پر لاکر وہ ہم لوگوں کے پوروجو کا مکان تھا وہاں پہ اپنا سی کے اٹھارہ پہتیس بٹا اٹھارہ جو وہاں پہ آج کے نگر نگم کے تاریخ اس میں ہے در وہ وشونات مندر جو برطمان میں ہے وہ ہمارے پوروجو کا مکان تھا جس میں لاکر اس وگرہ کو رکھا گیا چالیس برس تک کاسی میں وشونات کو عام لوگوں کیلئے درسان سے بنچیت رہے کیونکہ اس سمیں مندر توڑا گیا تھا وہ ایک بھائی تھا کہ وشونات مندر کا وشونات دیکھے وگرہ کو کئی چھائے نہ پہنچایا جا اس لئے اس کو گھر میں چھپا رکھ کے ان کی پوجا آرتی نتیہ ہوتی تھی اور انجیب کے ساسن سماپت ہونے کے بعد اس کو عام درسان آرتیوں کے لئے سوچنا پرساریت ہوا اور لوگ آتے رہے ہوا درسان پوجن کرتے تھے اور وشونات جی کا جو دینک آرتی کی پرکریہ آج چل رہی ہے اس پرمپرہ سے چلتی رہی وہ کہیں بھنگور نہیں ہوئی اہلیہ بھائی کو اسی درمیان وہ سیو بھگ تھی انہیں تب میں یہ سندیش ملا کہ کاسی جا کر بھگوان وشونات کا وہ درسان کرے اور وہاں پر ایک بھب مندر بنوا ہوئے اہلیہ بھائی آئی درسان کی وشونات جی کا اور اس سمیں جو ہمارے پرورت جیویت تھے ان سے انہوں نے کہا کہ ہم کو آپ انمتی دیجے آپ کے گھر کو مندر کا سوروپ دینے کے لیے انہوں نے کہا کہ یہ سریر پوری وشونات کے لیے سپرپیت ہے اور اگر یہ ان کے لیے مندر بنتا ہے تو مجھے کوئی آپتی نہیں آپ اسے بنائیے جس پروجیکٹ کی کاشی واسی بھوری بھوری پرشنسہ کر رہے تھے انہی لوگوں میں ویروت کے سور سنائی دینے لگے آج تو کیا لیکن آپ نے بکاس کرنے میں کاشی کی پراشنطہ یہاں کے بھوگولک سوروپ کو نشٹ کر دیا کاشی گلیوں کا سہر ہے کاشی گلیوں کے بھی سمیں جانا جاتا ہے جیسے کہا جاتا ہے پریاغ مندے گیا پندے ہو کاشی ڈھونڈے کاشی میں ڈھونڈ ڈھونڈ کر درسن کرنے کا مہاتم ہے آپ نے اسی بکاس ہو جانا لائک کی اس کے مہاتم کو نشٹ کر دیا آپ نے آپ کی بکاس وادیوں کی اس بکاس یاترہ میں کاشی کے مول بھوگولک سوروپ سے چھڑ چھڑ کر دیا گیا کاشی کو دو حصوں میں بڑھ دیا گیا تیرت پروہتوں کا آروم تھا کہ کاشی کے بھوتک نرجاتیے سنگرچنا تتھا شاستریے کرمکانڈ میں بھارتیے راجے کے ادھکاریوں دوارہ انعیاس ہی دھارمک وسنگتیاں پیدا کی جا رہی ہیں رانی اہلیہ بھائی کھولکر نے اتم واسطو شاستریے دوارہ کاشی وشونات جوتر لنگ کا جرنو دھار پراشین پنچائتن شیلی میں کروایا جہاں مول نائک یعنی وشونات مول مندر میں رہتے ہیں یہ چاروں کونوں میں مندروں سے گھرا ہوا ہے اتر پورو میں انپورنا مندر دکشن پورو میں اویمکتیشور مہادیو اتر پکشم میں پاروتی مندر دکشن پکشم میں لکشمی ناراین مندر ہے اہلیہ بھائی نے جس واسطو کے تحت وشونات مندر کا نرمان کیا تھا وہ مندر پنچائتن وگرہ کے ساتھ رہا پسشمی دوار پر ہنمان جی کا آدم کا پرتمیات تھا وہ بھی وہاں سے ہٹا دیا گیا کہاں لے گیا ابھی پتا نہیں مندر کے اندر دکشن پسشم کی اور دیسا میں نوگرہ کا وگرہ تھا سارے وگرہ دوڑ کے وہاں سے ہٹا دیا گیا کہاں گئے یہ پتا نہیں اس کے بعد ابھی مکتیشور جو پورو اور دکشن کی دیسا میں تھے اسے وہاں سے ہٹا دیا گیا اب کہاں ہے پتا نہیں جن کو کہا جاتا ہے کہ شیو کے گروہ کے روپ میں یہاں بھی دمان تھے ابھی مکتیشور مہادے وہ وگرہ بھی وہاں سے ہٹا دیا گیا بھوگ انپرونا کا یہ ہے ابھی ہم آپ کو اس میں فوٹو دکھاتے ہیں کہ گریل مسین سے کس طریقے سے نردائتہ سے جو چار سو برس پورانی وہ وگرہ تھی اس وگرہ کو توڑ کے وہاں سے ان کے مندر کو بھی سماپت کر دیا گیا جب پر ہائی کورٹ کا اسٹے تھا اس کے بعد بھی ان کے لئے کوئی اسٹے وغیرہ کام نہیں کرتا پسشم اور اتر کے کونے پر پاروٹی جی کا وگرہ تھا گڑنس جی کا وگرہ تھا وہ بھی وہاں سے اپنے مولستان سے ہٹا دیا گیا انپرونا اور پاروٹی کے بیچ میں کبیریشوار مہادیو کا وگرہ تھا جو اس کو بھی توڑ کے وہاں سے ہٹا دیا گیا پچشم اور دکشن کے کونے پر ستی نارائن لکشمی نارائن گڑنس کا وگرہ تھا جس میں کاشی میں شایو سمپردائی کے جو ماننے والے ہیں ان کی جنماشتیمی ان کا برت سب شایو آگم کے پردھتی سے ہوتا تھا تو شایو سمپردائی کے لوگ جنماشتیمی ایک دن پہلے ان کا ہوتا تھا جو اب سماپت ہو گیا وہ اس مندر کو ہی وہاں سے سماپت کر دیے کاشی میں دو روپ میں بھی دیمان ہے ایک راجہ کے روپ میں اور ایک گروہ کے روپ میں یہاں کی بھاسا میں بھی یہی دونوں چیز پرچلن میں ہے کیا گروہ ہر سبد کے بعد میں یا پہلے یہ گروہ شبد کا پریوگ ہوتا ہے اور راجہ شبد کا پریوگ ہوتا ہے جارجہ کھا کے آوے جارجہ پی کے آوے جارجہ سو جا اور دونوں روپ میں ہی گروہ سے ملنے آنے کے لیے گروہ سے پکچھا لینے کے لیے اس کا ایک سسٹم ہوتا ہے اور وہ پنچائتن مندر ان کے سسٹم کا پرہری تھا پرانوں میں کتھا آتی ہے کہ شیف کے اننی بھکت راجہ دیوہ داس نے شیف سے ہی ان کی پریے کاشی کو مانگ لیا تھا اب شیف مہادانی منہ کیسے کرتے انہوں نے کاشی کو دیوہ داس کو سمرپت کر دیا لیکن اپنا عویمکت سوروک عویمکتیشور مہادیو وہیں ستھاپت کر کے چلے گئے اپنی کاشی کو یاد کرتے شیف یاکل ہو جاتے راجہ دیوہ داس راجہ دیوہ داس جب ہواں سیوہ سے کاشی لے لئے تھے تو بھوان سیوہ کو کاشی بہت چنتیت کرنے لگا کاشی بھوان سیوہ کو پرانڈ سے پیاری ہے ایسی نیاری کاشی ہے ایک دونتیت کتھا ہے بھوان گڑنے جی بولے کہ پتا جی آپ کیوں چنتیت ہیں تو کاشی جو ہے راجہ دیو داست جو ہے کہہے کہ راجہ دیو داست کاشی لیا اگر اس کو ہم بھگا دیں تب تو آپ کی کاشی ہو جائے گی کہہ جو راجہ ہی نہیں لگا تو ہمارے پاس آ جائے گی تب حوان گرنے پتی جی پانچ مکھ روپ دھارنک کیے ہوئے ردم جو اردام حستے بیبھانا مسکت دھجم اور کہہے کہ جب تک میں حوان سیو کو کاشی نہیں دلا لوں گا تب تو کاشی میں پیر نہیں رکھوں گا دیو داست سے کاشی پراب کرنا تو دور ونائک اپنے چھپن روپوں کے ساتھ وہیں ینتر بن کر ستھاپت ہو گئے اسی پرکار ایک ایک کر کے دیوتا کاشی آتے گئے پر وہیں بستے گئے انہی دیوی دیوتاوں کو کاشی خندوکت کہا جاتا ہے ہم سے بہت پہلے بار پوچھا گیا تھا کاشی خندوکت کہتے کسے ہیں تو لکھتا ہے کہ جب پہلے کہیں کسی کارکلے ہم نکلتے تھے جس کے مادھیم سے تو ہم اس کے دھوجا کے نیچے اپنی دھوجا لگاتے تھے تو ہم ایک بات بولکتے رہے کہ ہم اس کے انترگت میں ہم اپنی دھوجا لگا کے چل رہے ہیں کاشی خندوکت میں جتنے بھی دیوتا سویم ہوئے ہیں سب پرتیک پرتیک مانے چند تو سبھی کاشی خندوک دیوتاوں کے اوپر ایک لنگ بنا ہوا ہے کیونکہ سیو کام کے لیے چلے تھے کاشی میں انتوگتوہ وشو کے نات سویم آئے اور دیوو داس سے اپنی پریے کاشی کو پرابت کیا کاشی میں شیف اکیلے نہیں بلکہ اپنے انیکوں نیک سورو پریوار اور گنوں کے ساتھ واس و وچرن کرتے ہیں کاشی کا کیندر بابا وشونات ہیں پرندو چھپن ونائک نوگرہ دوادش آدیتیا اشت گوری نو درگا اشت بھیرہ چونسٹ یوگینیا تتھا انی تین تیس کوٹی دیوی دیوتا کاشی میں اپنے پرانوکت ستھان پر ینتر سوروپ میں ستھاپت ہیں انہی دیوی دیوتاوں کا درشن پوجن ایک ویوستیت کرم عوستہ تتھی تتھا دیوست کے انوساط کیا جاتا ہے جسے ہم کاشی یادرہ کہتے ہیں ایسے کچھ چھپن کاشی یادرہ ابھی پرچلن میں ہیں جیسے پنچکروشی یادرہ نگر پردکشنا یادرہ اوم کاریشور انتہا گرہی یادرہ دوادش آدیتیا یادرہ درشن اور یادرہ میں فرق ہے درشن میں کسی بھی روپ میں وہاں گئے آپ نے ان کو پراتھنا کیا پوزا پرچن کیا چلے آئے اور یادرہ سب دھوگی تو وہ سرکیٹ کرے گے جہاں سے شروع ہوگی وہیں لوٹ کے آئے یہ ایک سرکل بناتی ہے یہ بات کی جاتی ہے آرانسی کے سندر میں تو ہم سب سے پہلے جو اس کا جکر پاتے ہیں پرائیوگی کروپ میں وہ ہم گھڑوالوں کے پیریڈ میں پاتے ہیں اور وہ لگ بھگ یادرہویں سے بارہویں ستابدی کے بیچ میں پاتے ہیں ایردیب کی اس میں سندر بھی یہ دیا گیا ہے کہ نام لیتے ہوئے کہ فلان ریسی سے یہ سمجھا گیا تو اس طرح سے لگتا یہ ہے کہ گپتکال میں لگ بھگ ساتھویں آٹھویں ستابدی سے پرمپرہ چلتی ہے اور جو ہائیڈل برگ جرمنی کے گروپ کے لوگوں نے اس پر کام کیا ہے تو ان لوگوں نے یہ استعاپیت کیا ہے کہ لیٹ آٹھویں یا ارلی نویں ستابدی میں یادرہ کا پرمپرہ ہو گیا تھا تو اس میں سب سے پہلے یہ تھا کہ دو یادرہوں کا وڑن آتا ہے ایک تو اس کو یہ مانا گیا کہ کاشی کاشماس کو ریپریزنٹ کرتی ہے کاشی برمہنڈ کو ریپریزنٹ کرتی ہے تو ایک سرکل کے روپ میں ناپنے کی بات ہوئی یادرہ کی ایسا ادھانتیک روپ میں بات آئی پریوگ میں نہیں آئی تھی تو وہ ہوا جس کو ہم بعد میں کہتے ہیں برنام دیا گیا اس کو چہراسی کرشی یاترہ لیکن پریائیوگو کے روپ میں پایا گیا کہ 256 کلومیٹر 256 کلومیٹر کی یاترہ کرنا 11 دن میں اور اس کال میں بات کیجئے تو اسمبھو تھا دیکھ کالپنیک روپ میں بات آئی اس کے بعد اس کو یہ ہوا کہ اس کو یہ پنچ بھوتوں سے چھتی جل پاؤ گگن سمیر اس طرح یہ شریر کا روپ ہے یہ شیو کا شریر ہے اس طرح سے جوڑ کے پنچ کوشی یاترہ کا وڑن ملتا ہے تو برمہ بھائی ورط پران میں ہم کاشی رہس ایک سیکشن ہے جس کی ڈیٹنگ 13-14-15 تک کیا جائے اس میں پرثم بار ہم پاتے ہیں کہ پنچ کوشی یاترہ کا پورڑ بھی ورن ملتا ہے اس کے بعد ہم بھی پاتے ہیں کہ ایک ماراتھی ٹیکس ہے جس میں 1548 1548 میں پہلی بار ایسا ہوا ہے کہ 80 کھنڈ کا جکر کرتے ہوئے وہی مولادھار ہے جس سے ہم لوگوں نے کام کیا ایک ایک کا کہاں سے جائیں پھر کہاں پہنچیں پھر کیا کریں پورا کا وڑن چلتا ہے تو اس طرح ہم کہہ سکتے ہیں کہ سہدانتک روپ میں آٹھویں نوویں شتابدی میں یاترہ اور سرکٹ کرنے کی بات آئی یا گھرہ ہمیں بھرہ ہمیں شتابدی میں گھرڑوالوں کے سہیوگ سے استھاپی تھی پھر تیرہ ہمیں چادہ چادہ ہمیں شتابدی میں اس کا روپ بنا پھر اس کو جادے مہاتم پھر دیا گیا ہے اکبرکال میں اس کا کارن یہ ہے کہ ٹوڈر مل جو ان کے فائننس سگریٹری تھے ایک کتھا چلتی ہے جن کے کھاندان میان تھے جب ان کی ڈیتھ ہو چکی ہے تو ان لوگوں کے سہیوگ سے کاسی کا پنرودھار کیا گیا اور اس میں یاترہوں جو ٹوٹی ہوئی تھی وہ چلا گیا ہے اور پھر جو لاشٹ چرن یاترہوں کے بکاس کا ہے وہ رانی بھوانی کی دین ہے جو مدنہ پوری شیر کی تھی سترہ سو چالیس سے لے کر سترہ سو تیرسٹھ کے لگ بھگ میں یہاں رہی دس مندرہ سال انہوں نے یہی بیتایا سادھیوی ہو کر اور اپنی ساری جائداد سمپت سب لگا دیا جتنی یاترہیں کیول ٹیکس میں وڑنیں تھی ان کو انہوں نے پونر جیویت کیا تو یہاں پونر اپنے دھارمی گرنتوں کو لے تو ایک سو آٹھ یاترہوں کا وڑن ہے لیکن ہم اگزیسٹ کر کے ناپتے ہیں تو چوان ہی دکھائی دیتی ہیں ٹیک اس کے آدھے دکھائی دیتی ہیں سی سیاترہوں کا ابھی تک ہم لوگ ٹریس نہیں کر پائے ہیں لیکن ان چوان یاترہ میں چھبیس یاترہ ایسی ہیں جو لگتار چلتی رہی ہیں آج بھی چل رہی ہیں اور اس سمیہ لگ بھگ باؤن یاترہیں چل رہی ہیں اور یہ کلیڑی جاتا ہے جو لاسٹ ویہکتیس میں ہوئے جن کی ڈیتھ ہوئے انیس سو سنتانوے انٹانوے میں سوامی جی کی ڈیتھ ہوئی ان کا نام تھا شیوانان جی کنفیوز مت کیجئے گا یہ سیوانان جی کاسی والے ہیں اور وہ سیوانان جی جن کا بہت نام ہے وہ ترانچل والے تھے یہ سیوانان جی یہاں آٹھ برس کی عمر میں کاشی میں آئے سوامی کارپاتری جی کے سی سے تھے اور ان سے دکھشا لے کر کبھی کوئی پد نہیں لیا مکھی سی سے تھے لیکن کوئی پد نہیں لیا کہتے تھے ہمارے گروہ جی بھی کسی پد پر نہیں تھے اس لئے نہیں کریں گے ایک سوات جیسے آپ کی مالاگ ہندو لو پہنٹے ہیں رودراج کی یا تلسی کتے ایک سوات مڑکائیں ہوتی ہیں تو اس کے بیسے میں ہے کہ آپ کچھ نہ کریں کیول بھگوان کا اسمان کرتے ہوئے پوری یاترہ کر لیے تو جو آپ گھر میں بیٹھ کے مالا پھیر رہے ہیں مڑکاؤں سے وہ آپ نے ماں کے پرثوی ماں کے سہیوگ سے اور انڈائریکٹ شیو جو ہیں آپ کے ساتھ گھوم رہے ہیں تو جو لو یاترہ کرتے ہیں اس کے ساتھ یاترہ کریں تو یہ نہیں کہتے کہ ہم یاترہ کرتے ہیں وہ بار بار شاؤٹ کرتے رہتے ہیں کہ ہی شیو جی آپ چل رہے ہیں تو ہم بھی چل رہے ہیں آپ کے ساتھ یہ لوگ کتھا ہے تو اس مانے میں لیا جائے تو یہ ایک عدبت یاترہ ہے پلچکوشی یاترہ پورے بھارت میں قریب پچیس اسثانوں پر شروع ہوئی لیکن جو ہم لوگ نے عدھیان میں پایا ہے کہیں بھی کوئی یاترہ پورے روپ سے سدھ نہیں ہے کہ ہم کاشی میں سدھ ہے تین بار کاشی ایک دف دھوست ہو گئی یاترہ بند ہوئی ہوگی لیکن پھر بھی جو کتھوں اسی اسثان پر وہی لنگ اسی طرح سے ہے تو اوپر کا جو بیلڈنگ تھی وہ گر گئے دھوست ہو گئے یہ ہم لوگ نے جیو مائگنیٹک سروی کے ادھار پر میں کہا رہا ہوں جس کو بڑا سانس چونکہ میں نے دیسیمل میں پانچ ڈیجل تک چار چار سو بار نہ پا گیا ہے الیکٹر مائگنیٹک سارا سرویس تو اس با نے مانا گیا ہے کہ یہ تو بھئی انوکھا ہے کہ منو سے ایک بار چکھر مرایا ہے تو اسپیس اور ٹائم کے انٹیگریشن میں اپنے کو پورے ورش بار گھوما دیا بارہ مہینے اور چار دیسائیں چار کارڈینل آٹھ اور ایک سینٹر نو بارہ گونے نو تو آپ یاترہ کیے تو ایک ورش کے لیے پورے برہمان میں آپ کی آتما گھوم گئی ایسا یہ انوکھا اتھاران ہے اور کافی بیدیسی سائنٹیسٹ اس کو یاترہ کیے گئے جس میں فریجو کپنا کا بھی نام ہے اس میں ڈاسن کا بھی نام ہے دیو وگرہ اور شیولنگوں کے پرانوکت دشا اور درشتی اتی پراشین کال سے اتنے آکرمن اور پریورتن کے بعد بھی تیرٹ پروہیتوں کے تپ اور تیاک کے کارن یتھاوت بنی ہوئی ہے کاشی تیرٹ میں وشونات جوتر لنگ کا ایکاکی درشن اپون مانا جاتا ہے دھرم پرائن ہندوؤں کی شکایت ہے کہ کوریڈور کے نرمان سے کاشی یاترہیں کھنڈت ہوئی ہیں جنہیں یوجنا میں ہی سماہت کیا جا سکتا تھا آپ نے اس وکاس میں کاشی کی کئی بھوگولک مولک یاترہوں کو کھنڈت کر دیا آپ نے کاشی کی پنچکوشی یاترہ کو کھنڈت کر دیا پنچکوشی کے انترکت آنے والی پچاسی یاترہوں کو ایک طریقے سے کھنڈت کر دیا کیوں کیوں کی گیانواپی کے ویاج پیٹ پر بنارز کی کوئی بھی یاترہیں ہوتی کاشی کی کوئی بھی یاترہیں ہوتی ہیں اسی ویاج پیٹ سے سنکل پر لے کر ہوتی ہیں اور اسی ویاج پیٹ پر آ کر انہیں یاترہوں کا سماپن ہوتا ہے جس طریقے سے دو ہزار اکڈھارہ میں ہمارے پردیش کے مکیہ یوگی آدیت ناجی نے بھی اگر کاشی کی پنچکوشی کی تھی تو اسی ویاج پیٹ پرکرما اسی ویاج پیٹ سے سنکل پلے کے اپنی یاترہ شروع کی تھی وہیں آگے سماپن کیا تھا اس ویاج پیٹ اوزنا میں ان چیزوں کو بھلا دیا گیا پنچ گنیش جو تھے وہاں پر جن کی جن کا درسن کر کے کاشی کی پنچکوشی پرکرما پرارمب ہوتی تھی اور پھر جب سماپت ہوتی تھی پنچکوشی پرکرما تو انہی کا درسن کر کے سماپت ہوتی تھی وہ پانچو گنیش جی کے سمک بینائک درمک بینائک پرمود بینائک مود بینائک سند بینائک یہ پانچو گنیش کا اپنے موہ لسطان سے توڑ کے ہٹا دیئے گیا کہاں لے گئے پتا نے کئی گنیش جی کو ہٹائے ہیں پانچ تو جو کاسی کھنڈوکت سیدھے سیدھے سیو بگرہوں کے ساتھ وہ سب ہمارے موہ سے نہیں نکلنا چاہیے لیکن وستو ستیتی میں سیو بگرہوں کا ہتھیا کیا سیو لنگ پر کھڑا ہو کے کوئی ہندو لیبر توڑے گا چاہیے کتنوں کمجور ہو تو کیا پیسہ کتنوں بھی دے دی جی لیکن اس کو بھی اپنے آل اولاد چنطہ روہنگیاں مسلمان ہیں کیونکہ ملبے میں دب کے دو مزدور مرے تھے تو اس کا پتہ لگا کہ یہ روہنگیاں مسلمان ہیں جب اگ باروں میں آیا تو آپ روہنگیاں مسلمان کو وہاں پر لیبر میں رکھے تھے سیکھڑوں کی تعداد میں وہی سب کام کرتے رہے وہی سب سیو لنگ توڑو رہے تھے کسی بھی اندھارمک انوشتھان کی بھانتی ہی کاشی میں کوئی بھی پورانک یاترہ کرنے سے پور سنکلپ لیا جاتا ہے یہ سنکلپ پرمپراغت روپ سے جان کوپ نکٹ ستھت ویاس پیٹ سے لیا جاتا رہا ہے سنکلپ دلانے کا کار رہ ویاس پریوار کرتا ہے جو ویاس کی پرمپرہ سے آتا ہے پہلے کاشی خند کے انترگت میں سری بھی جی جو رہے کاشی یاترہ نام کے پستک نکالے تھے سبھی چیز کا اپنی یاترہ بنی ہے دو آدھ جوتی لنگ یاترہ کاشی کا پنچ گو یاترہ کاشی کا چھپن بین درس یاترہ کاشی 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 یاترہ ایسے کر کے انہوں نے پستک نرمان کے تھے ویدوان آدمی تھے اور ان کو اس پرکرن کو لے سب سے جال کسی کو پیڑا ہوا ہوگا تو بیاس جی کا ہوگا کیونکہ انہوں نے سربست لوگوں کو دے دیا اب ایک اچھا کے انسار دیا تھے ہم کاشی میں رہیں بھوان ویسونات کے سمیپ رہیں لیکن ساسن ستا ایسا کر دی ان کو انت انت میں دھرم سالی میں جا سڑھا دی اور کسی بھی یعنو پر ہی سو پر جی گھر نہیں توڑ دیا گیا شکل جی کا گھر کوئی نہیں رہا تین بھائی مر گئے دوسرے کھڑے بیلی گایا ہو گئی 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 کریدور بنا پرمپرہ ہی تو ہاں سے گئے جو پرمپرہ 500 سال کی تھی جو کیس لڑے تھے بیشتران نے دوسرے لوگ بھلے لڑے لڑے لیکن وہ پرمپرہ ٹوٹھے تو جو ہی اس گھر کا ہوتا تھا وہ سنکھل دلیو آتا تھا جو دھر میں ریکر تھا اکبر کالی پیریٹ سے ہی ملا ہوا تھا تو اس میں یہ ہوتے ہیں کہ سنکھل پلیئے اور اس کے بعد یاد پر جب اپنے 108 کر لیا تو وہاں آکر آپ بھی سنکھل پچھوڑ دے آج آتا ہے نا کہ جب رہ اور روحوے بھی نہ دے وہ ہی انہی چیزوں کو آپ نے چریر تارت کیا آپ نے سنکھل بھی آتا دیا جو 16 79 سے ہندو داروی کشمیتہ کی رچہ کے لیے اپنا سرور س نشاور کر دیا آنتیم سمیں بھی بھی پنڈت کے دار نات بھی آج کو اُن کے مول نیو آس س آن جیسے چائے مکھی پڑی ہوتی نا اس طرح اٹھا کے پھیک دیا آج جیس چیز کا ہندو تو آت کار ڈھنڈو را پٹھتے ہیں نا ہندو تو پور دھا تھے اُن کا انتیم سمیں میں اس بھی سے بہت زیادہ بول نہیں سکتا ایک دم نیرواز جیوان انہوں کو گیرا دیا اُس مکان میں پرتیمہ تھی منڈل مشر کی منڈل مشر کون تھے منڈل مشر وہ تھے جن کا آدھی سنکر آچار سے ساستر آردھ ہوا تھا ساستر آردھ آدھی سنکر آچار سے ہارنے کے بعد وہ سنگیری پیٹ پرطم سنکر آچار ہوئے سوامی شوری شور آنند سو ستی آپ نے پرتیمہ کو اٹھا دیا آپ نے گیانو آپ پی پرکرم ستر میں ستھا پی چنگار گوری جانے کا راستہ اور روض کر دیا آپ نے اپنی دیبیتہ اپنی دھارمکتہ کو ہٹا کے مال سنکیتی کو اپ نے ستھا پی یہ کہیں سے بکات کا گھوتک نہیں ہو سکتا ورطمان کوریڈور میں ویاز پی کو بھنگ کیا جا چکا ہے اتحاسک ویاز بھون جہاں جارج پنچم لال بہادر شاستری اٹل ویہاری واجپائی آیا کرتے تھے اب زمین دوست کیا جا چکا ہے ساتھ ہی درلپ سنسکرط گرنط وگرہ آدھی ملوے میں کھو گئے سرکار نے پنچائتن تثہ سویم بھو دیوی دیو 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 کاشی کھنڈو پرطیم پرطیم دیو 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 کاشی کھنڈو پرطیم پہلے کیا ہے اس کو لکھا ہمارے ساستر میں اسکند پوران میں جس کی ورن ہے وہ کاشی کھنڈو دیو 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 کاشی کھنڈو دیو 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 کرو دو پرپاٹی ہے کرو کرو کی سنخیہ آتی کرو کرو من پرانی چیزوں کو اتھاوت رکھتے ہوئے خاص کرکے جو مندر تھے جن کی پرانا ملتا تھا کچھ مندروں میں سرکار نے نت پو کی ویوستہ تو کی پر یہ تو صاف ہے کہ کوریڈور میں کچھ ستھانوں پر دیو 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 پڑ رہا اور پہلے بھی جب مکان بھون کا توڑ ہو رہا تھا تو اس سمی بھی پو جی دیو 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 جو تک دار رہتے تھے جو دیو 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 جو ہم دیو 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 کر سکے اور پھر اس کے بعد بٹایا گیا کہ گروہ جی ہر پریاس کرنے کے بات بھی یہاں رہنا موسکل ہے یہاں سکھڑا الگ کرنا پڑے گا تو اب مورتی کو یہاں رکھ دیا گیا ہے یہاں بھی دونوں ٹائمین کا پوزا ہو رہا ہے اب بھوش میں دیکھئے کہیں بنانے لیے کب تک بھنا ہے یہ کون سے بنانے ہے یہ تیساند بنانے ہیں یہ پہلے والے ترشنگ بنانے ہاں تیساند بنانے ان کے بھگر میں جو ہے وہ بھاڑی رشی بنانے انہیں کو پھوٹا گانیش بھوکتے ہیں خواہ سمت خاندی پھولے اور ان کے پیچھے تیساند مہا دیو ہیں ایسا کیا انہیں توڑا گیا کیا انہیں توڑا گیا انہیں مورتی کو خندک کیا گیا نہیں نہیں ہوئی صرف یہ ٹیمپل کے لئے مطلب مندر کے لئے بنایا گیا ساہید ہاں یہ ساہید ایسا پہلے بنا بیا تا پورا اس کو ہٹا کر کے مہا یہ کمجر ہو گیا ہے اس اتنا پول سوڑا 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 یہ بھی آروپ لگایا جاتا ہے کہ 6 سمیں 5 سمیں کی جو پوزا ہوتی ہے وہ پونت طریقے سے یہاں پر نہیں کرنے دی جاری ہے کیا یہ سچائی ہے یا کرنے دی جاتی ہے کرنے دیا جا رہا ہے یہ بات نہیں ہے لیکن اب یہ ہے کہ چاہر دیکھ رہے ہیں کہ ملوہ پھائیلا ہوا ہے تو جس حساب سے ہوتا تھا یا جس حساب سے کرنا چھوئے اس میں سوا بہت پرورت آئے گا وہ تو ہم لوگ کرتا سرکار کا یہ کہنا ہے کہ کھنڈوکت بکرہوں کا ستھانانتران کاشی ودوت پریشت کی ہری جھنڈی کے باد ہی کیا گیا ہے کئی بکرہ لوگوں کے گھروں میں ملے تھے دران چو ہٹانے پہ تو ان بکرہ کو اسطح پنا اسطح پر کر لیے نبی مندروں کا بھی نرمان کرائے پورانے جنہوں دھار کرانے کے ساتھ تو ایسی چیز جنہوں کا نہیں ہے جس کو کہا جائے بہت سے لوگوں جن کو دکھایا گیا یہاں کی بدوت ہوا محسوس کرنے کی چیز ہے دکھانے کی وستو نہی ہے ہم انپوڑا درسن کر کے جب باہر نکلے نیت پرتی دین کا درسن ہے ہمارا دیکھیں کہ اس کو رشتی سے گنے جی کو دھنی آج گنے جی اوپر پنچ موکھی پنچ موکھی گنے جی پنچ موکھی گنے جی وہ سمپتی سایت پورو میں کبھی دشا مندر کی ہی تھی گنے جی کو رشتی باند کے لیبر کھیچ کے جو جاستی ہے اور گنے جی ہٹنے کے لیے تیار نہیں یہاں دیکھیں ان کا کھڑک اوپر کا ٹوٹا تھا لیکن بھائی بولا نہیں جا سکتا کہنا اپراد ہو جائے گا لیکن بولے بھی رہا بھی نہیں جا رہا ہے کھیچ کے ان کو کر کے پروسرامیسوار مہادے میں جواجستی بیٹھا دیا گیا وہاں پہ کون سا جگہ ٹاڑا رہے تھے ان کو اور سمجھے کرن کر دیئے ہوتے پروسرامیسوار مہادے میں کیوں بیٹھایا گیا کیا جرورت تھی ان کی اگر آپ کا گھر یہاں پہ ہو آپ کو اٹھا کر چاند مہاری بیٹھا دیا جائے آپ کہے آپ یہیں رہو کیا آپ کے لئے اچھیت رہے گا بکاس کے آڑے میں خاصی واسی کبھی نہیں آئے سب لوچہ آتے رہے گلی کی چوڑی کرن ہو لیکن گلی کی چوڑی کرن ہو گلی یہ نہیں چوڑی ہو جائے گائب ہو جائے انپوڑا مندک سامنے اتنی بڑی دیوال اٹھانی کیا ہو سکتا تھی لوگ اس نائی درسنگ کرتے ہیں انپوڑا ای درسنگ کرتے ہیں انٹسک میں بھوڑنک کرتے ہیں لوگ کہتے ہیں وا 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 لیکن اتنی بڑی دیوال اٹھانی یہ کاری دور کی دیوال ہے یہ نگر نیگم کی دیوال ہے یعنی کہ کہیں نے کہیں سڈیاند اور راج نیتی ہے دھرم آگم میں جب راج نیتی ہو جاتا ہے تو دھرم بھرشت ہو جاتا ہے ہم لوگ تو اپراد ہی ہیں تو بولر ہیں پیہاز گواہ ہے جب سے ہم نے جنمہ ہے سبترشی آرتی کبھی سڑک پہ نہیں ہوئی لیکن کاری دور کے انترگت میں آنے میں سبترشی آرتی سڑک پہ ہوئی جو یہ اپراد ہے ساتھ گوتروں کے برامنوں دوارہ سامویت کے سور میں گائن کی جانے والی سبترشی آرتی اتی بشش آرتی مندر میں نہ ہو کر سڑک پر ہوئی ویوات کا کارن وشونات پریسر میں ستھت کیلاش مندر تھا جسے سرکار ادھگرہت کرنا چاہتی تھی پر مہن پریوار اپنا سوامتو چھوڑنے کے لیے تیار نہ تھا آج کی وسطو ستھتی میں کیلاش مندر کے گرب گرہ کو کوریڈڈور کی دیوار سے چن دیا گیا ہے جس سے اب دیفتہ درشن راج بھوک آرتی اسمبھو ہو گیا ہے ہمیشہ سے پوجت دیو وگرہوں کی بھوک آرتی بند کر دینا یا اپنے یتھاستان سے اکھاڑ کر سنگرہلے میں رکھ دینا دھرمیوچت جان نہیں پڑتا دیو گیلری دیو گیلری مطلب جو جس کو ہم لوگ بولتے ہیں گیلری مطلب دیرگھا جیسے درائنگ کی پینٹنگز کی گیلری ہوتی ہے کسی طریقے کے کلا کی گیلری ہوتی ہے تو یہ اس پرکار کی دیوتاؤں کی گیلری بن رہی ہے مطلب جو مندیر انہوں نے توڑے ہیں وہاں سے دیوتاؤں کو نکال کے ان کی مورتیوں کو نکال کے ایک لائن سے بیٹھا دیں گے بھائیہ دیکھو یہ گیلری میں تو کیا یہ دھرم کے ساتھ ہمارے ہمارے دھرم کا چھے نہیں ہو رہا ہے یہ اپمان نہیں کیا جا رہا ہے بطا رہے ہیں کہ ان کو میوجیم کی طرح رکھا جائے گا میوجیم میں کون سا مورتی رہتا ہے جو اپوجیت مورتیاں رہتی ہیں مریت ہوتی ہیں اور ہمارے دیوتا پران پرستیت ہوتے ہیں ان کو جیلی دیوتا کے روپ میں مانا جاتا ہے اسی لئے ان کا بھوگ لگتا ہے اسی لئے ان کی آرسی ہوتی ہے کہ کوئی مردے کیا بھوگ لگاتا ہے پرشاسن نے مندر میں نو اویگرہ شیولنگوں تتھا اویمکتیشور مہادیف کو نئے ستھان پر پنہ ستھاپت کر دیا ہے پرنتو دھرمہ چارنیوں کی مانے تو شیولنگ کو آپد دھرم جیسی ستھتیوں کے علاوہ اپنے ستھان سے وستھاپت نہیں کیا جا سکتا تو ان کی پنہ ستھاپنا کیسے سمدھو ہے سستتم دستتم واپی شیولنگم نا چالیت چالناد روروام یاتی نا سورگ نا چا سورگبھار سندر پرکار سے پرتشتھت یا دشت ریتی سے پرتشتھت بھی شیولنگ ہو تو اسے ہلانا نہیں چاہیے اسے ہلانے سے رورو نرک ملتا ہے کھنڈت وگرہ کو کہیں بھی پوجا نہیں جا سکتا ساستر میں اس کا کہیں پوجنے کا استھانہ ہی دیا کھنڈت کا مطلب ہے نرمال ہو گیا ہٹ گیا جو بیکتی جیونت ہی نہیں ہے اس کو بھوجان پرسات کیسے کھلایا جا سکتا ہے جس میں پران ہی نہیں ہے اس کو کیسے کیا جا سکتا ہے ایسا ہے کہ یہ پروپوگنڈا ہے ستی بچانے یہ پروپوگنڈا ہے چاہے ہمارے ویدوت پریشت کا ہو چاہے سرکار ستا کی ہو ہم کسی کو پر دو سال روپن نہیں لگا رہے ہیں تب ہی دو سال روپن لگا رہے ہیں یہ پروپوگنڈا ہے ایسا کہیں ویدھان نہیں ہے بھوان کا کچھری ہے جہاں پہ بھوان نیائے کرتے تھے کچھری اس کچھری کے اندر بہت پرانا بھرکش تھا بھرکش تھا جو نہ گرنے والا تھا نہ ٹوٹنے والا تھا ہم دیکھتے دیکھتے ہماری عمر اتنی بڑی ہو گئی ہمارے پیتا ہی دیکھے ہمارے دادا جی 15 سال کے وستہ تک دیکھے جب اس تھی ٹوٹ گیا لوگ انہیں بھروت کیا ان کا کوئی بات نہیں ہے ساسن ستہ سننے کے لئے بلکل تیار ہی نہیں ہے ساسن سے کہا جائے گا تو جھوٹا آسواسن کرے گا ایسا نہیں ہوگا اس سے بڑیا جب ہٹانا ہی تو پورے کاسی باسیوں کو ہٹا دیے ہوتے جڑے سے ختم کر دیے ہوتے پھر بنا لیے ہوتے اپنا مول بنا لیے ہوتے اپنے حساب سے دیوی دوتاوں کو بیٹھا لیے ہوتے پہلے مندر میں ہم جاتے تھے تو سیو لنگ چار اترہ دکھتے تھے بیدک بیدک جو پہرانی کے جو دیوالے دکھتے تھے آپ بنے تو وہاں پہ یہاں پہ نو گرہوں کے مندروں کو ہٹا دیے سب سے گڑے سب سے نو گرہوں میں سب سے کڑے دیوتا سنی مانے جاتے ہیں آپ تو سنی پر بھی ہاوی ہو گئے آپ سنی کی پرتیمہ ہٹا دیے سنی کا سویم بھو سیو لنگ ہٹا دیے اس کو آپ بکاس کرتے ہیں آپ نے بکاس کے نام پہ یہاں پہ آپ نے تیرت کو دھام بنا دیا پریٹن سے جوڑ دیا یہ تیرت نگری تھی آپ نے تیرت کراتے کراتے اس کو پریٹن سے جوڑ دیا آج پاسچات جگت کے لوگ سناتی پرمپرہ کو اپنانے جاتے ہیں آج آپ نے سناتن کو پاسچات کیوں ڈھکن دیا اتنی پراشین نگری کے مدھکالین مندروں کا جیرنو دھار کرنا درگم کارے تو ہے ہی یہ ایک سگرن آبادی میں تو مندر تھا ہی اس کو کوئی دورائے نہیں سگرن آبادی تھی انہیں دیسوں کو پوری کرنے کے لیے اس پورے پروجیکٹ کو بنایا گیا کنسٹیکشن میں بادھائیں بھی تمام تھی انجام سے لے کر کے چیزوں کو اس کو دیکھتے ہیں ہم لوگوں نے ہر اسطر پر صدھار کرتے ہوئے اس کو تیجی سے کرانے کا پریاز کیا اور اس کا نتیجہ ہے کہ آج ہم لوگ اس کاریڈور کو پورا کرنے میں سچا ہوئے ہیں آج بھی نندی وشونات کے پوروورتی ستھان کو دیکھ رہے ہیں جس پر آج ویوادت دھانچہ کھڑا ہے گیات رہے اس پورے پرکرن میں دھانچے کی ایک ایٹ بھی سرکار نے نہیں چھوئی ہے وہیں سیکڑوں چھوٹے بڑے پورانک مندر دیو وگرہ بینا کسی شاستر کے انہپالن ان کا ستھانانترن کر دیا گیا یا پھر انہیں توڑ دیا گیا دو سو ستاسی سے ادھک سیویلنگوں کو اپنے مول اسطحان سے جو پوجید سیویلنگ تھے اور پران پتیشتی سیویلنگ تھے ان کو ان کے مول اسطحان سے وستاپت کر ان کے ان سیویلنگوں کا گٹی توڑوا دیا کریسر مسین وہاں تھا کو گٹی کے روپ میں پریورتیت کر کے اور آر سی سی ڈھلائیا میں ڈال دیئے دیکھیں آنکھ بھراتی ہے آنکھ بھراتی ہے ادھر اوپڑتا ہے اس پاس میں مات پوچھت زیادہ بڑھ مات مات موڑ مجھے رکھیں میں بہت پیڑی تو چھوٹھوں پرانے چیزوں کو سنگرہ نہ کر کے اس کو ہٹا کر سب کو کھنڈ کھنڈ کر کے اور کہے کہ نہیں ایسا ہو جائے گا ایسا ہو جائے گا جھوٹا آسواسن کے ساتھ کاسی واسیوں کو چھلا گیا پر ایٹھے بہر والے بھی کاسی کھنڈ کے انترگت میں کاسی کے مہتوں کو جانتے ہیں تو اس وقاس کو کتائی ماننے کے لئے تیار نہیں ہے جو انپڑ مورک جو ہیں جن کو اتحاس کا گیانی وہ ہی مان سکتا ہے جب ہی بھی وشونات گلی کے نیواسی یا تیر پروہیتوں نے اس کا ویروت کیا تو ان پر یہ آروق مر دیا گیا کہ انہوں نے مندر میں شوچالے بنا دیئے ہیں کہ انہوں نے شوچالے ایک دم جھوٹی بات ہے آج بھی کاشی میں پانچ ہزار مندر ایسے ہیں جن میں جو گھروں کے اندر ہیں آپ چلیے میرے ساتھ میں آپ کو ایک ایک گھر میں لے کر چلتا ہوں آپ مجھے دکھا دیجئے کس دیوتا کے آس پاس شوچالے ہے کس دیوتا کے گرب گھر میں لوگوں نے اس پرکار سے پاپ کیا ہے ارے کاشی کی جنتہ تو دھرم پر آئین ہے میں آپ کو گلیوں میں دکھاؤں گا جو چھوٹے چھوٹے مندر ہیں کتنے سیوہ بھاؤ سے اس کا شرنگار ہوتا ہے کس سیوہ بھاؤ سے وہاں پر لوگ پوجا کرتے ہیں کس سیوہ بھاؤ سے لوگ سمرپن کے بھاؤ سے لوگ کہیں آ جا نہیں پاتے ہیں ان کو باہر جانا ہوتا ہے تو وہ بیوستہ کرتے ہیں پہلے اپنے دیوتا کی پچھلے دنوں یہ جب شروعاتی دور میں یہاں پر کاریڈور میں مندر سے سیوہ کے کیونکہ کاسی میں ہر گھر میں یہ مندر پہلے بنتا تھا گھر بعد میں بنتا تھا تو وہ کوئی جو پورانی مکانے عمارتیں تھیں سب میں مندر جو تھا وہ کسی نے کسی سنتوں کے دوارہ یا ریشی مونیوں کے دوارہ یا راجاؤں کے دوارہ اسطاپیت تھا پرانڈ پتشتیت مورتی تھا اس میں اس کو دیکھ ریک کرنے والا ان کا پریبار رہتا تھا یہ سارے بھگرہوں کو توڑے اور توڑنے کے بعد اس کو ملوہ پاتھنے کے لیے ایک نالے میں پھیک دیئے تھے ہم لوگوں نے جا کے وہاں سے اس نالے میں سے مورتی نکلوائے سیوہ لنگوں کو آج بھی وہ لنکا تھانے میں اپھائیار درج ہے اور وہ مورتی لنکا تھانے کی ایک کمرے میں رکھا ہوا ہے 187 سیوہ لنگ ہے جس کا پوجا کرنے کے لیے شریفیدیا مٹ سے سوامی جی کے دیش پر ہر لگو پربندھن کے لیے پردھان منتری یا مکھے منتری کو کٹ گھرے میں کھڑا کرنا یا تھوچت نہیں ہوگا لیکن ذمہ دار ادھکاریوں کو جواب دے تو ٹیک کیا ہی جا سکتا ہے انہوں نے میپ نکالا میپ جو ہمارے پاس آج بھی اپلپد ہے جو انہوں نے لوکارپن کیا تھا اس میپ میں سارے مندر ہمارے پرانے تھے لیکن ابھی جب پچھلا لاؤن لگا اپریل میں مائی میں تو اس کو انہوں نے ٹوڑ دیا اکچھے وٹ ہمارے پوجنی ہمارا اکچھے وٹ ورکچ تھا اس کو انہوں نے دھنس کر دیا تو جو بھی یہاں کی مورتیاں ہیں ادھر ادھر ہو گئے ہیں پناہ اس کو اس طرح سے سٹ کر کے اردب کی روٹ چو ٹوٹ چکا پرانے روٹ چوٹ چکے کیونکہ بیچ میں سارا کروڑیر ارتیاد بن گیا تو وہ تو ڈسلنک ہو گیا تو پناہ اسٹھاپنا کر کے اس کو کیا جا رہا ہے اور مجھے امید ہے کہ یہ ٹھیک سے اس کو کیا گیا تو پناہ وہ پرانچین کال کی جو پرمپرہ چلتی رہی ہے یاترہ کی وہ پناہ اسٹھاپیت ہو کے اچھے دنگ سے چلا کرے گی دیکھیں ہم کاسی کے لوگ ہیں ہم لوگ بھی چاہتے ہیں کہ ہمارے دھار میں کس تھلوں کا وکاس ہو لیکن وکاس کے نام پر وناز کر دینا کہیں سے بکاس کا گھوٹک نہیں ہو سکتا ہم بھی چاہتے ہیں ہمارے دھار میں کس تھلوں کی جو ہے بھابیتہ ہو لیکن اس کی دیبیتہ کو نشٹ کر کے بھابیتہ کہیں سے اچھت نہیں ہے مغلوں کی آپ بات کرتے ہیں مغلوں نے ہمارے دھار میں چتروں کا اتکرمن کر کے اپنے اپاسنا اسٹھل بنائے اور آپ نے کیا کیا آپ نے اپنے پورانک اسٹھلوں دھارمک دیوالیوں اور ان کے دیوتاؤں کو چت بچت کر کے آپ نے مال سسکتی کو بڑھاوا دیا ساتھی تین سو مکان آپ نے خریدے تین سو مکان میں کیول اور کیول تیس مکان کوریڈور کے وستار میں استعمال کیے گئے جو ہمارا مندیر پرانگڑ جو بڑھا کیا گیا ہے اس میں لگبھا تیس مکانوں کا باقی کے 270 مکانوں کا سمائیو جن گیس ہاؤس بنانے میں کیا گیا ہے جو 80 واسی ہیں جو مولتا 80 واسی ہیں وہ 80 کے لیے جیتے ہیں اور جو باہر سے آئے ہیں باہر سے جو آئے ہیں وہ 80 کے لیے نہیں جیتے لیکن جو 80 واسی ہیں ان کو یہ چھوٹی چھوٹی گلیاں گو مات آئیں صبح سام گائیوں کی روٹی دینا گنگا مشنان کرنا چوتر باہر بیٹھنا لوگوں ساتھ اچھے ستسنگ سے سمبند چرچہ کرنا دھرم آگم کا درسن پوزن کرنا گنگا شنان گل لوٹی میں جل لے کے گون دیکھے گون سبھی دیوالیوں میں جل چڑھاتے اپنے گھر کے چلے کاسی کے لیے جیتے ہیں اور جو یہاں پہ جو باہر لوگ آئے بسے کاسی کے لیے جیتے کاسی ان کے لیے جیتا ہے جی کو پاجن کی بیوستہ ہے ان کے کاسی باہر سیو کے لیے کاسی جی کو پاجن کی بیوستہ نیو ان کا پران ہے کاسی ان کے لیے پران ہے کاسی ہم لوگ کے لیے پران ہے اس لیے بات کو بول پا رہے ہیں کاسی پران ہے اتنی مہت پھون کاسی ہے اتیت ویہین ورطمان کا کوئی بھوش نہیں ہوتا تیرد شیتر پر شاستری نیمی والی کا پرتی پالن ہونا چاہیے کسی بھی وکاس یوجنہ سے پور اس ستھان کا گہن پورا تاتوک سرویکشن کروانا انیوار ہونا چاہیے ہندو مندروں کو سرکار کو تتکال مکت کر دینا چاہیے کاشی میں عدکاریوں دوارہ کی گئی وسنگتیوں کا سرکار کو سنگیان لینا چاہیے تاکی اکشہ وٹ کیلاش مندر کیدار نات ویاز جیسے پرکرن دوبارہ نہ شیو نے کاشی کو آنند کانند کے روپ میں بسایا تھا اس کوریڈور کو بھی اسی روپ میں وکسط کرنا چاہیے تھا چرچاؤں کے انسار اس پوری وکاس یاترہ میں دیل سو سے ادھک خندوق موڈی جی نے راجنیتک روپ سے کاشی کو پرابط کیا ہے لیکن شریر کو پرکاشت کرنے والی کاشی کو جس نے جانا اس نے ہی کاشی کو پرابط کیا ہے سا کاشی ویدتا یین تین پرابط ہی کاشی کاشی موسیقی کاشی